موسیقی بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ گیارہ اگست کو جرمنی آسٹریلیا اور یونان میں احتجاجی مظاہرہ اور رائفرنس پروگرام کا انکاد کیا جائے گا بی این ایم جرمنی زون کی جانب سے گیارہ اگست کی مناسبت سے جرمنی کے شہر فرینک فورٹ میں ایک کانفرنس کا انکاد بھی ہوگا اس کانفرنس کا مقصد بلوچ تاریخ میں گیارہ اگست کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالنا ہے اسی دن یعنی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو بلوچستان برطانوی قبض گیریت سے آزاد ہوا تھا بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ان پروگراموں میں گیارہ اگست کی تاریخی حیثیت کے علاوہ بلوچستان میں پاکستانی ریاست، فوج، خفیہ اداروں اور ایجنسیوں کے ہاتھوں گزشت سات دہائیوں سے جاری سنگین انسانی حقوق کی پامالیوں پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی استحالی پالیسیوں اور منصوبوں کی منفی اثرات اور نقصانات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ نیشنل موومنٹ کی مرکزی کابینہ کا تیسرا اجلاس چھے اگست دو ہزار نو زیر صدارت چیرمن خلیل بلوچ منعقد کیا گیا ہے اجلاس میں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ انفارمیشن اور کلچرل سیکریٹری دلمراد بلوچ ڈپٹی سیکریٹری جنرل استاد باب اللطیف بلوچ فنان سیکریٹری ناصر بلوچ لائبر کاشتکار اور ماہیگیر سیکریٹری چیف اسلم بلوچ شریک ہوئے اجلاس میں پارٹی امور بلوچستان خطہ اور عالمی سیاسی صورتحال سمیت مختلف ایجنڈے زیر بحث آئے اور مختلف فیصلے کیے گئے اجلاس سے چیرمن خلیل بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ہماری تحریک کو زیر کرنے کے لیے درندگی اور حیوانیت کے تمام حدود پار کر چکا ہے ننگی فوجی جاریت آپریشن بلوچ نسل کشی روز کا معمول بن چکا ہے لیکن دشمن اپنے تمام تر حیوانیت کے باوجود بلوچ کو زیر کرنے میں ناکام ہے اور پاکستان کی جاریت کا مقابلہ اور جدوجہد کا تسلسل برکرہ رکھنا بلوچ قوم کی فتح کی علامت ہے اور پاکستان کی وجود ایک ناسور ہے اور اس کی موجودگی میں خطے میں امن سلامتی ایک خواب ہی رہے گا لہٰذا بلوچ قوم خطے کے دیگر اقوام کے ساتھ مشترک دشمن کے خلاف مشترک محاذ بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خطے کے اقوام اور عالمی طاقت اس عمر پر ضرور غور کریں گے اجلا سے ڈاکٹر مراد بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم میڈیا سے محروم ہیں پاکستانی میڈیا یک طرفہ پاکستانی موقف کی تشہیر اور بلوچ قوم کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کے لیے معمور ہے لیکن سوشل میڈیا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی آواز مؤثر اور منظم طریقے سے دنیا تک پہنچائے اور پارٹی کارکن اس میدان میں اپنی صلاحیتیں اور ہنر ہر ممکن صورت میں بلوچ قومی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے روبہ استعمال لائیں اس کے علاوہ اجلاس میں تنظیمی امور بلوچ مہاجرین کی فلاہ بحبود اور تربیت سمیت مختلف فیصلے کیے گئے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ 26 اگست کو نواب اکبر خان بکٹی سمیت شہدہ اگست کی یوم شہادت پر مرکزی اور زیلی سطح پر ریفرنسز کا انکات کیا جائے گا اور بلوچستان سمیت دنیا بھر میں ہر ماہ کے شہدہ کی یاد میں ریفرنس کا انکات کیا جائے گا اور پارٹی امور سے متعلق دیگر فیصلوں کی تفصیلات سرکولرز کے ذریعے متعلق اہدے داروں اور کارکنوں تک پہنچائے جائیں گے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی کابینہ کے اجلاس کی تفصیلی ریپورٹ اور ڈاکٹر مراد بلوچ کی تفصیلی خطاب ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچستان کی ساحلی علاقے گوادر اور مارے سے پاکستانی فورسز نے ستر سال ایک بزرگ شخص کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے پاکستانی فورسز کی ہاتھوں لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت ستر سالہ سیٹھ علی احمد ولد عبد الرحیم کے نام سے ہوئی ہے جو آوران کا رہائشی ہے کوئیٹہ سے جولائی دوہزار سترہ کو جبری طور پر گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے کوئیٹہ کا رہائشی آصف محمد حسنی گزشتہ روز بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے آصف محمد حسنی کو دو سال تک لاپتہ کرنے کے بعد کچھ روز قبل سریع پولیس تھانہ منتقل کر کے منظریاں پر لائیا گیا تھا جسے گزشتہ شب رہا کر دیا گیا ہے دوسری طرف ایک سال چھ ماہ قبل کیج کے علاقے دشت سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ خلیل ولد حاصل کیج کے علاقے دشت بل نگور ایف سی کیم سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے بلوچستان کے علاقے لورالائی میں سیلا بھی ریلے کی زد میں آ کر ایک گاڑی بہ گئی ہے جس میں آٹھ افراد سوار تھے گاڑی ندی میں بہ جانے سے دو بچے جام بہک ہو گئے ہیں باقی تمام افراد کو پانی کے ریلے سے نکال کر شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کیج کے علاقے مند میں بجلی کی ادم دستیابی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ علاقہ مقینوں نے مند گریڈ اسٹیشن پر دعویٰ بول کر سٹاف کو یرغمال بنا لیا ہے مظاہری نے گریڈ اسٹیشن سے گوادر اور مکران کے مختلف علاقوں میں جانے والی بجلی کو اتجاجن معتل کر دیا ہے چار گھنٹے یرغمال رہنے کے بعد علاقہ مقین اور انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور مظاہری نے گریڈ اسٹیشن خالی کر دی ہے نیشنل پارٹی کے رہنمہ سینیٹر حاصل خان بزنجو نے کہا ہے کہ آج پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کسی آمر دور میں نہیں رہے ہیں اور زیا کے مارش اللہ میں بھی جبر بہت زیادہ تھا اور کوڑے مارے جاتے تھے آج بھی ہم ایک خاموش مارش اللہ کے دور سے گزر رہے ہیں آج ملک میں صحافی کو وہ لکھوایا جاتا ہے جو وہ لکھنا پسند نہیں کرتا انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر صورتحال تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم آج بھی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور چاروں صوبوں میں اگر کوئی سنجیدگی ہے تو تمام کوئی کٹا ہونا پڑے گا اور اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بند کرنا پڑیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے شہید نظیر عباسی کی برسی پر منعقد ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا بھارتی ائر فورس کا ایک تربیتی تیار جمعیرات کے روز آسام کے علاقے تیز پور کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا ہے بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایس یو تھرٹی تیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جب حادثہ پیش آیا بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق جہاز میں موجود دونوں پائلٹس کو معمولی چھوٹے آئی ہیں تاہم وہ محفوظ رہے ہیں بھارتی ریاست کیرالہ میں مسلسل ہونے والی مونسن بارشوں کے دوران مختلف واقعات میں بائیس افراد حلاق جبکہ دو سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی ریاست کیرالہ میں موسلہ دار بارشوں نے سیلابی ریلے کی صورت اختیار کر لی ہیں جہاں مٹی کے تودے درختوں اور دیگر چیزوں کے گرنے اور مختلف واقعات میں بائیس افراد حلاق اور دو سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں ڈینمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کے نوری برو نامی علاقے میں واقعی ایک پولیس اسٹیشن کے بار ہفتے کے روز ہونے والے ایک بم دھماکے سے اسٹیشن کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے تاہم پولیس کے مطابق دھماکے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا ہے واضح رہے چار دنوں میں ہونے والا یہ دوسرا دھماکہ ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزق کی سرحد کے نزدیک اس کے فوجیوں پر حملہ کیا گیا ہے جس کے بعد جوائے بھی کاروائی کی گئی ہے اسرائیلی دفاعی افواج کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اس فوجی کاروائی کے نتیجے میں چار فلسطینی مسلح افراد حلاق کر دیے گئے ہیں اسرائیلی فوج کے ٹویٹر ہینڈلر پر شائع کیا گیا ہے کہ حملہ کرنے والے چار جنگجو حملہ آور رائفلز، اینٹی ٹینک میزیلز اور دستی بمون سے مسلح تھے ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ شامی پناہ گزینوں کو دوبارہ ان شامی علاقوں میں بھیجیں گے جنہیں آزاد کرا لیا گیا ہے سلیمان سویلو نے مزید کہا ہے کہ ہم غیر ملکیوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہمارے قوانین کا اعترام کریں اور ہماری روایت اور عدالت کی پیروی کریں شمالی کوریا نے مزید دو بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے دوسری طرف میزائل تجربوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق میزائل تجربے مشرقی شہر ہم ہونگ کی جانب کیے گئے ہیں جو شمالی کوریا کی مشرقی حصے میں جاپانی ساحل میں جا گرے ہیں میزائلوں نے چار سو کلومیٹر تک پرواز کی ہے یمن کے عبوری دار الحکومت ادن میں ایوان صدر کے محافظ برگیڈ فور کے اندر ہونے والے جھڑپو میں کم سے کم تیس افراد حلاق ہو گئے ہیں عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ادن میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جبل حدید اور دیگر مقامات پر جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں اور دونوں متحارب فریقر مختلف نویت کا اصلہ استعمال کر رہے ہیں مشرقی چینی صوبے جی جیانگ میں سمندری طوفان لی کیمہ کے ساتھ آنے والی موسیلہ دھار بارشوں اور طوفانی ہواوں کی وجہ سے مٹی کے تودے بھی گرے ہیں جہاں ایک تودے کی زد میں آ کر کم از کم تیرہ افراد حلاق اور سولہ افراد لا پتہ ہو گئے ہیں ملوے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے یمن حکومت کے خلاف سرگرم حوسی ملیشیا کے باغیوں نے سعودی عرب کے علاقے خمیس مشید پر میزائل حملہ کیا ہے جسے شاہی فضائیہ کے میزائل شکن یونٹس نے ناکارب بنا دیا ہے اطلاعات کے مطابق حملے کے بعد جنوبی سعودی عرب کے شہر ابحا کے سیول ہوای اڈے پر پروازوں کا سرسلہ معمول کے مطابق جاری ہے دوسرے طرف حوسی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بغیر پائلٹ جاسوس تیاری کے ذریعے ابحا ہوای اڈے کے واج ٹاور کو نشانہ بنایا ہے جس کے بعد وہ ناکارہ ہوا ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zroombish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بولٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ